اگر ایڈوکیشنل سکولرشپ کے ریٹس کی بات کریں تو سترہ اٹھارہ کو پانچ ہزار انیس بیس کو چودہ ہزار اور اکیس بائیس سکیل کے جو ملازمین ہوں گے ان کے بچوں کے لیے سولہ ہزار رپیہ انہیں گرانٹ مل سکتی ہے اسی طرح سے نون گزٹڈ ایمپلائیز کے بچوں کو پندرہ سو تین ہزار یا چھ ہزار تک مل سکتی ہے اگر بچے کے نمبر نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ ہیں تو اس صورت میں پچاس ہزار رپیہ کا ایوارڈ بھی اسے دیا جائے گا اسی طرح سے آپ آ جائیں اگر میریج گرانٹ کی بات کریں تو میریج گرانٹ کے ریٹ میں بھی ڈیفرنس ہے اکارڈنگ ٹو گزٹڈ اینڈ نون گزٹڈ پیس گیلز تو اگر گزٹڈ سرونگ ہیں یا ریٹائیڈ ملازمین ہیں تو ان کو چالیس ہزار ملے گا میریج گرانٹ اور اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو انہیں پچاس ہزار ملے گا اسی طرح سے نون گزٹڈ کو پندرہ ہزار سرونگ اور ریٹائیڈ کو ملے گا اور اگر فوت شدہ ہیں تو ان کو فیملی کو بیس ہزار مل سکتا ہے پھر ہم آ جاتے ہیں اگر اس کے کفن دفن کے ڈیتھ کے اخراجات کی بات کریں تو اس میں بھی گزٹڈ کو دس ہزار اور نون گزٹڈ کو چھ ہزار روپے مل سکتے ہیں مانتھلی اگر بات کریں تو اس میں بھی سکیل وائز ہے گزٹڈ نون گزٹڈ کی ڈیفرنٹ کلاسز ہیں سولہ سترہ کو پینتی سو پر مانتھ اٹھارہ انہیس کو چھ ہزار اور بیس سے لے کر بائیس تک آٹھ ہزار مل سکتا ہے اسی طرح سے نون گزٹڈ کو ایک سے دس تک تیرہ سو اور گیارہ سے پندرہ تک سترہ سو روپے مل سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بینیولینڈ فنڈ کا نام آپ نے سنا ہوگا اگر آپ سرکاری ملازم ہیں لیکن 90% سے زیادہ سرکاری ملازمین کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ بینیولینڈ فنڈ کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے کس کو ملتا ہے اور کس طریقے سے ملتا ہے حالانکہ اس کے اوپر یہ فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ کی بھی بات کریں یا دوسرے پروینسز کی تو سب نے اس کے اوپر بقاعدہ منولز بنائی ہوئے ہیں یہ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا پورا منول ہے اس کی ڈسپرسمنٹ اور ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے پورے 80 پیجز کا ہے میں نے یہ کمپلیٹ پڑا ہے تاکہ آپ کو گائیڈ کر سکوں ڈسکریپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا آپ بھی ایک بار جا کر اسے ضرور پڑھ لیں لیکن خلال ہم اس میں کی بیسکس کے بارے میں بات کرتے ہیں اصل میں یہ ایک طرح کا بہبود فنڈ ہے اس کو بہبود فنڈ بھی کہا جاتا ہے یہ ایک ویل فیر فنڈ ہے یہ یہاں پر اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ملازمین کی ویل فیر کے لیے ہے یہ کوئی خرات یا ذکات وغیرہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ویل فیر کسی بھی ملازم کی ہو سکتی ہے اور اسی طرح سے اس میں بھی گریڈ ٹوئنٹی تک گریڈ ٹوئنٹی ٹو تک کے ملازمین اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں وہ الیجیبل ہیں اس بہبود فنڈ کے لیے یا بینیبولینٹ فنڈ کے لیے اب اس کا طریقہ کا کیا ہے کن سیچویشن میں وہ یہ کلیم کر سکتے ہیں وہ بیسیکلی اس میں پانچ کیٹاگریز آتی ہیں سب سے پہلے سکولرشپس بھی بات کریں تو کوئی بھی سرکاری ملازم اپنے بچوں کی تعلیمی اخراجات کے لیے یہ کلیم کر سکتا ہے اور اس کو اس کی گرانٹ ملتی ہے اور اس کی گرانٹ دیفرنٹ سیچویشن میں ڈیفرنٹ ملازمین کے لیے ڈیفرنٹ اماؤنٹ کی گرانٹس دی جاتی ہیں ایک سو روپے سے لے کر پچاس ہزار روپے تک کی گرانٹ ملتی ہے جیسے کہ اگر آپ کا بچہ بہت زیادہ شائننگ ہے نائنٹی پرسنٹ سے اب آپ اس کے مارکس آئے ہیں تو اس صورت میں آپ کو پچاس ہزار روپے کی گرانٹ مل سکتی ہے ادر ویس دوسرے بچوں کی بھی ہائر ایڈوکیشن کے لیے آفٹر میڈل میڈل سے لے کر میٹرک تک آپ مانگ سکتے ہیں میٹرک سے انٹر کے لیے بھی مانگ سکتے ہیں انٹر سے گریجویشن اور ماسٹر کے لیے بھی ملتا ہے اور جس اس طرح سے کلاس بڑی ہوتی ہے پرسنٹیج زیادہ ہوتی ہے اسی طرح سے اس کی اماؤنٹ بھی بڑھتی رہتی ہے اور یہ دونوں کے لیے ہے بے شک آپ سرونگ ہیں ریٹائر ہیں یا فوج شدہ سرکاری ملازمین ہیں یہ سب کے بچوں کو مل سکتی ہے آپ نے ایک اپلیکیشن فائل کرنی ہے ان کے ساتھ یہ ڈاکومنٹ کی لسٹ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آپ نے اٹیج کرنے ہے اور اپلیکیشن موک کر دینی ہے ایک ہی شخص جو ہے پانچ بار اپنی دندگی میں بینیولینٹ فنڈ کو کلیم کر سکتا ہے اور اسے وہ مل سکتا ہے دوسرا اس میں میریج گرانٹ ہوتی ہے فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہے کہ دونوں بچوں کے لیے یعنی لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے وہ گرانٹ حاصل کر سکتے ہیں جبکہ پنجاب اور باقی پروونسز میں صرف بیٹی کے لیے یہ گرانٹ دی جاتی ہے بیٹی کی شادی کرنے کے لیے اور اس میں بھی پھر ڈیفرنٹ اماؤنٹس ہیں گزٹڈ کے لیے ڈیفرنٹ ہے اور نوم گزٹڈ کے لیے ڈیفرنٹ ہے تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق یہاں سے گرانٹ لے سکتے ہیں اور یہ بینیولینٹ فنڈ جنریٹ کہاں سے ہو رہا ہے ہر سرکاری ملازم کی سیلری میں سے تین پرسنٹ کمپلسری ڈیڈکشن ہوتی ہے جو کہ اس فنڈ میں جاتی ہے یعنی آپ ہر مہینے تین پرسنٹ اپنی تنخواہ کا اس فنڈ میں جمع کروا رہے ہیں اسی وجہ سے کہ اگر کسی دوسرے سرکاری ملازم کو یا آپ کو خود کو ضرورت ہو تو آپ اس میں سے گرانٹ حاصل کر سکیں تیسری اس میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے یا میڈیکل گرانٹ اگر آپ کو آپ کی فیملی بھی کلیم کر سکتی ہے آپ یہ جو فیونرل کے اخراجات ہوتے ہیں بوریل کے اخراجات ہوتے ہیں یعنی کفن دفن اور جنازے بغیرہ کے اخراجات کے لیے بھی اس کو کلیم کیا جا سکتا ہے اور حکومت اس کو دینے کی پابند ہوتی ہے اس کا بھی پروسیجر وہی سیم جو آپ نے اپلیکیشن فائل کر دینی ہے اور اس طرح سے آپ کو یہ گرانٹ مل سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو منتلی بیسز پہ بھی آپ اس کو بینیول انڈ فانڈ میں سے اپنا شیئر کلیم کر سکتے ہیں جو بھی سرکاری ملازمین ہیں اور اس کے لیے کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا ملازم ہونا ضروری ہے یا ریٹائر ہونا ضروری ہے یا فوت ہونا ضروری ہے تینوں اس میں کلیم کر سکتے ہیں جو ان سرویس ہیں وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں یا ریٹائر ہو چکے ہیں ان کی فیملیز یا وہ خود بھی کلیم کر سکتے ہیں فوت ہوئے تو خود کلیم نہیں کریں گے ان کی تو فیملی کرے گی لیکن جو ریٹائر ہو چکے ہیں وہ خود اس کو کلیم کر سکتے ہیں اور ان کو بھی یہ شیئر ان کے سکیل وائز ہوتا ہے تو سکیل کے حساب سے جتنی بھی اماؤنٹ بنتی ہوگی وہ ان کو ادا کرے گی حکومت اور یہ بنیولین فنڈ میں سے ان کو منتلی بیسز پر یہ ملتی رہے گی اور آلموس یہ پندرہ سال کا سپیم ہوتا ہے پندرہ سال تک کے لیے ہر منتلی بیسز پر یہ گرانٹ ان کو دی جائے گی بہبود فنڈ میں سے اور اس میں لازٹ آتا ہے فیئر ویل گرانٹ کہ اگر آپ جب ریٹائر ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو حکومت کی طرف سے یا بنیولین فنڈ کی طرف سے آپ کو ایک فیئر ویل گرانٹ بھی ملتی ہے وہ بھی سکیل وائز ہوتی ہے گسٹڈ کے لیے اماؤنٹ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے نون گسٹڈ کے لیے تھوڑی کم ہوتی ہے لیکن آپ کی فیئر ویل پر آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے اکراجات ہوتے ہیں اگر آپ سرکاری رہائش میں رہ رہے ہیں تو آپ نے مکان چین کرنا ہے سمان اٹھانا اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بہت سارے اکراجات آ جاتے ہیں اضافی تو ان سب کو میٹ کرنے کے لیے بھی آپ اس میں سے بہبود فنڈ میں سے گرانٹ لے سکتے ہیں اور آپ اس کے لیے الیجیبل ہیں اگر آپ یہ پوچھیں کہ اس کے لیے الیجیبل کون ہے تو ہر سرکاری ملازم ہر ریٹائر سرکاری ملازم اور ہر پوچھ شدہ سرکاری ملازم کی فیملی اس کے لیے الیجیبل ہے اب اس میں کچھ اکرامر نے ریسنٹ لی تبدیلیاں کی ہیں کچھ چینجز آئی ہیں کچھ نئے نوٹیفکیشنز آئے ہیں وہ سارے بھی میری کوشش تھی کہ اسی ویلاغ میں ہم کبر کر لیتے لیکن اب کیونکہ ویلاغ تھوڑا لمبا ہو رہا ہے تو اس کو ہم رکھتے ہیں نیکسٹ ویلاغ کے لیے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب اس میں تبدیلیاں کیا کیا آئی ہیں اور آپ کو اس کو کس طرح سے کلیم کر سکتے ہیں اور آپ کو کلیم یہ کرنا بھی چاہیے اگر آپ کا رائٹ بنتا ہے آپ ڈیزاربنگ ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ کوئی ویل فیر فنڈ ہے یہ آپ کا کوئی زکاة یا کوئی خیرات وغیرہ کا اس میں سلسلہ نہیں ہے کچھ لوگ شرماتے بھی ہیں اور کچھ مذہبی طور پر بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو اس قسم کے فنڈ سے پیسے نہیں لینے چاہیے تو وہ میں کلیریفائی کر رہا ہوں کہ قانونی لحاظ سے تو اس میں کوئی حاج نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ویل فیر فنڈ ہے یہ کوئی خیراتی فنڈ نہیں ہے کہ صرف جو الیجیبل لوگ ہیں یا جو ڈیزاربنگ لوگ ہیں وہ ہی لیں گے باقی اس کے لیے حکومت نے بورڈز بنائے ہوئے ہیں ایک جو اس کا ہیڈ آفیس ہے وہ لوہور میں ہے پنجاب کی اگر بات کریں اور باقی تمام ڈسٹک لیول پر بورڈز بنائے ہوئے ہیں تو ان بورڈز میں جو بنیول انڈ فنڈ بورڈ ہے اس کے چیرمن کو آپ نے اپنی اپلیکیشن دے دینی ہے اور وہ اس کا پروسس کر کے آپ کی گرانٹ کو الاؤ کر دیں گے اور آپ کو وہ گرانٹ مل جائے گی ملتے ہیں نیکس ویلاؤگ میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اور اپنے اس چینل کا الاؤ پر